اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ نامدہو و نسلی علی رسول اہل کریم اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نیکی کے غرور سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھا جائے یہ بڑا نازل کام ہے بڑے گناہوں میں آتا ہے اپنے آپ کو نیک سمجھنا شیطان نے یہی قبر کیا کہ میں نے جتنے سجدے کی ہیں اتنے کسی نے نہیں کیے جتنا اللہ کا میں مقرر بہوں کوئی نہیں تو جب غرور آتا ہے تو وہ نیکی پہ سب سیدھا غرور انسان کو نیکی پہ آتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو کوئی عیب کرتا ہی نہیں ہوں میرے میں کوئی کھوٹ ہی نہیں ہے میں گناہ مجھ سے سردہ دی نہیں ہوتے اس قبر میں جب وہ مبتلا ہوتا ہے تو وہ شیطان سے کندہ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے تین راستے ہیں پہلا یہ کہ موت کو کسر سے یاد کرو موت کا کسر سے یاد کرنا تمہیں اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں بٹھاتا ہے اس سے پھر تم کبر سے بھاگتے ہو دوسرا کسی کو اپنا بڑا بنا لینا جو شخص کسی کا بیعت ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبر سے نکل جاتا ہے اس لئے یہ تسلیم کر لیا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے چوتھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپناتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک میں دن میں ستر بار استغفار کرتا ہوں عرب کا عبادہ جب ستر کا لحظ استعمال کرے اس کا مطلب ہوتا ہے انگنت انگنت مرتبہ اللہ سے دن میں معافی جو ہے وہ مانگی جائے اس کو دورایا جائے اور چوتھا یہ ہے جب غلطی ہو جب غلطی ہو اسے فورا تسلیم کر لیا جائے اسے فورا تسلیم کر لیا جائے اور آیت کریمے کو پکڑ لیا جائے لا الہ الا انت سبحانکا انکنتو من الظالمین کہ جا اللہ بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں تو پاک اور بے عیب ہے تو جب آدمی اپنے آپ کو ظالموں میں شمار کر لے گا تو نیکی کا غرور اس کے ذمہ نہیں رہے گا وہ انشاءاللہ اس سے محفوظ ہو جائے گا پھر یہ بات سمجھ لیں کہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوں جو برائی نہیں کر سکتا جیسے دیگر پوری دنیا ہے میں بھی ان میں سے ایک ہوں اپنے آپ کو کبھی خاص بنا جائے کی کوشش نہ کریں اور خاص نہ سمجھے تو انشاءاللہ وہ نیکی کے غرور سے آزاد ہو جائے گا چھوٹے سے چھوٹا شخص بھی کوئی اچھائی کر سکتا ہے کوئی برائی کا کام کر سکتا ہے وہ اچھا کام کر سکتا ہے اس لئے کبھی بھی نہ یہ سوچیں کہ نیکی صرف میرا حصہ ہے جس کو اللہ توفیق دے کیونکہ ہدایت اور توفیق اللہ نے اپنے حصے میں رکھی ہوئی ہے